اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار مسائل میں ڈالتا ہے تاکہ مسلمان تاکہ ایمان والا تاکہ میرا بندہ یہ سمجھ سکے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے راستے پلانا چاہتا ہے لیکن میرا حال یہ ہے کہ ہم اسے سمجھنے کو تیار نہیں ہیں ایسے لوگوں کے موسم میں بھی ہمارا حال یہ ہے ہمارے آمال یہ ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ نماز کے موموں پر کوئی لیڈو کھیل رہا کوئی کرم کھیل رہا کوئی حقو کھیل رہا ہے تو کوئی کسی طریقہ کھیل رہا ہے کوئی پپ کھیل رہا ہے گویا کہ ہمارے دن چھوٹی کیلئے چل رہے ہوں ایسے ہی ہم اپنے زندگیوں کے گزار رہے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی عذاب نہیں کوئی مسائل نہیں کوئی تکالیم نہیں کی بلکہ اللہ نے چھوٹیاں دی ہے کہ چلو چند دن عائش کرلو جو جاہے کرلو گیمز کھیلو تم تم پبجی کھیلو کیرم کھیلو لیڈو کھیلو ان سب چیزوں کو کھیلنے کے لیے اللہ نے کوئی پرست سے رکھی ہو ہم ایسے ہی دن کھیل رہے ہیں میرے محترم ہمارا دل سو گیا ہے کہ ہمارا دل سویا نہیں بلکہ مردر ہو گیا ہے کہا جائے تو بجا جائے اور مردر دل کی پہچان یہی ہے کہ جب جب اس کو قرآن حدیث کی بات پہ سنائی جائے اس کے دل پہ اثر نہ ہو اللہ اللہ عذاب آئے اللہ اللہ تقلیب دے اللہ مسائب دے پھر بھی اس کے دل نہ کھلے نے اس کا دماغ نہ کھلے اس کے آن کے نہ کھلے نے تو پھر اسے اس کے دل کو مردہ ہی کہا جا سکتا ہے یہ مہیں نہیں کرتا بلکہ آپ نے بارہا حضرت حسن بستیر رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا حضرت حسن بستیر رحمت اللہ علی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آگا کہتا ہے کہ حضرت مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے حضرت نے کہا کیا ہو گیا ہے وہ کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ میرا دل سو گیا ہے حضرت فرمانے لگا ایسا کیوں لگتا ہے وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ آواز فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہیں قرآن حدیث سناتے ہیں لیکن میرے دل پر اثر نہیں کرتا میرا دل پیدار نہیں ہوتا تو حضرت نے کہا اور بھائی اگر حالات ایسی ہے کہ قرآن حدیث سنانے پر بھی تیرا دل زندہ نہیں ہوتا ہے اللہ تک مصیبتیں ڈامتا ہے پھر بھی تیرا دل زندہ نہیں ہوتا ہے پھر بھی تیرا دل سویا رہتا ہے تو تو یہ منت کا کہ تیرا دل سویا ہے بلکہ یہ کہہ کہ وہ دل تیرا مر چکا ہے کیونکہ سوتے ہوئے وہ اگر جھنجوڑا جائے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے وہ جب جاتا ہے لیکن جو جھنجوڑنے کے بعد جو بیدار کرنے کے بعد دی انسان نہ بیدار ہو تو وہ سویا نہیں بلکہ وہ مر گیا ہوتا ہے اور جسے قرآن حدیث سنائی جائے وہ بیدار نہ ہو جسے اللہ اپنے عذاب دکھائے جسے قرآن وائرس دکھائے جسے ترہ ترہ کے اللہ بیماری میں امتلا کرے پھر بھی وہ نہ سمجھے تو پھر اس کا دل سویا نہیں ہے اس کا دل مر گیا ہے اس لئے میرے محترم میں آپ سے ترخواست کرتا ہوں اس موسم میں جبکہ اللہ کا عذاب اللہ کا وبا یہ پھیلتی جا رہی ہے اس لئے لوگوں لگایا جا رہا ہے ایسے وقت میں اپنے وقت کو برباد نہ کریں بلکہ اس مردہ دل کو زندہ درنے کے کوشش کریں اور مردہ دل کو زندہ درنے کا فقط ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت حدیث مبارکہ کی تلاوت جب بھی آپ کو موقع ملے تو قیرم کھیلنے کے بجائے لیڈوں کھیلنے کے بجائے پبجی کھیلنے کے بجائے اللہ کا ذکر کیجئے کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ مردہ ہو اور جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کسی ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو زندہ کریں اپنے دلوں کو بیدار کریں اپنے ایمان کو بیدار کریں تو آپ اللہ کا ذکر کریں اب قرآن کی تلاوت کریں حدیث مبارکہ کو پڑھیں اور قرآن کی تلاوت معنی کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یہ موقع قریمت ہے آپ دھر میں بیٹھے ہیں مصروف آپ کا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے مسارفات سارے خط موجود کے ہیں ابھی لگڑن لگا ہوا ہے اب زیادہ سے زیادہ پائدہ اکھائیں اور کلام پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں وقت ادھر ادھر بربابہ نہ کر کے اللہ کو یاد کریں اور اگر آپ کا دل بے قرار ہے دل بے چین ہے تب دل اللہ کا ذکر کریں کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کو اینان بچتا ہے اللہ کا ذکر دلوں کو مجلال مصفہ کرتا ہے اللہ کا ذکر مردہ دلوں کو جلاتا ہے اللہ کا ذکر انسان کے مرتبے کو مقام کو برم کرتا ہے اللہ کا ذکر کے بارے میں کیا کیا بتایا جائے اللہ کا ذکر انسان کو اعلیٰ مرتبے پر پہنچا جاتا ہے بس ذکر کے لئے اتنا ہی کہنا کامی ہوگا کہ انسان جب انسان کا دل جب مر جائے تو پھر اس کو جلانے کے لیے قرآن کی تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے قرآن کی آجوں کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے اس کے بیگر انسان کا دل مردہ ہی رہی رہتا ہے انسان کا دل زندہ نہیں ہو سکتا اپنے دلوں کو زندہ دیجئے اللہ ہم سب کو اپنے دلوں کو زندہ درنے کے توفیق عطا کرمائے اور جو بہبہ ہمیں خورصت ملا ہے اس کو دین کے کام میں لگانے کے توفیق عطا کرمائے اور قرآن حدیث کے سکردے میں کے ساتھ پڑھنے کے توفیق عطا کرمائے اللہ اللہ ورک اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وعبہ سے بچائے اور بچائے رکھے اور جو لوگ لما ہیں انہیں شفاء عاجرہ کامیرہ مستمیرہ دائمہ پرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ